ایک باغ ماں اہنی پانکھوں نے پھڑ پھڑا ہوتا ہوا ایک تتلی یہ ایک گلاب نی طرف قصد کی دو جے مثل کرمینی شدت ماں پیاسا نے کوئی پانی نو ٹھنڈو جام پلاوے تو بے ساختا دل ماں سی اہنا واسطے دعا نکلی جائے تے مثل آ تتلی یہ جے وقت ایک لال مہتا گلاب ماں سی اہنو رسلی دو تو اہنا دل سی یہ گل انہ اہنا اگاونارنا حکمہ دعا نکلی گئی تتلی بولی اٹھی سبحان اللہ وہ تتلی یہ گلنا رسل ماں تین نایاب خوبیوں محسوس کی دی اہنی مہک اہنو سواد انہ اہنو رنگ اہنی مہک ماں عجب نمائی پانو تھو اہنا رسل ماں عجب حلاوت تھی انہ اہنا رنگ ماں گہری لالاس تھی وہاں سی ٹہلتا ٹہلتا وہ تتلی باغنا بیجا کو ناما ایک اداس مرجایا ہوا گلاب پر جائنے بیٹھی اہما نا رنگ نا مہک نا سواد باغ نی مٹی تو زرخیص تھی سگلا پھولو مہکی رہا تھا سورج نی کرینو نا سبب باغ ماں مختلف الوان کھلا ہوا تھا بارش نو میٹو پانی بینے پھولو تندرست تھا آہ امر ماں غور کرتا ہوا تتلی وہ پہلا گلاب طرف فلی آوی نے انہیں پوچھو اے گلاب تمہارا حسنو جمالنو راست بتاؤ تو شرماتا ہوا تبسمنا ساتھے وہ گلاب بولا مارو لال رنگ سورجنی مفید کرنو نے قبول کروانا سبب چھے ماری مہک مٹی ماسی صاف چیزو لیوانا سبب چھے مارو لذیز سواد بارشنا پانی ماسی صاف قطرہ ہونے چنوانا سبب چھے میئے آ قولنے مارو دستور حیات بنائیو چھے خود ما صفا دعما کدھر